حدیث بخاری لیکن ان سے پوچھ کے لیتے تو عادی دیس لیتے امام بخاری نے پوری روایت لی کہ جنگ جمل کے لیے مولا علی نے عمار بن یاسر اور حسن بن علی کو کوفہ روانہ کیا کہ جا کے کوفے کے ممبر کے اوپر ختمہ دے کہ لوگوں کو تیار کرو خلیفہ راشد کے حق میں تو انہوں نے ممبر پر چڑھ کر اوپر والی سیڑھی کے اوپر حسن بن علی کو بٹھایا اور خود نیچلی سیڑھی پر بیٹھے حسن بن علی ان کی پوتوں کی عمر کے تھے صرف آل البعیت کا احترام کیا عمار بن یاسر نے اور بخاری کے لفاظ ہیں انہوں نے کہا لوگوں اللہ نے تمہیں عزمائی ہے ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں مردبانی کاموں نے دیا جنت میں بھی بیوی ہیں عائشہ صلی اللہ علیہ اور دوسری طرف علی بن عبی طالب ہے اب اللہ دیکھے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو حضرت عائشہ کی جنگ اللہ کے ساتھ تو جنگ تو علی کے ساتھ ہو رہی تھی اس لیے قرآن میں ہے اطاعت اللہ کی رسول کی اور حکمران وقت کی اور حکمران وقت بھی کوئی ملک اور پادشاہ نہیں ہے خلیفہ راشد ہے جس کی پہر بھی کا حکم ہے علیکم بسنتی و سنتی الخلفائے راشدین المہدی تو سرکار حدیث ہے آپ کو بھول جاؤ اممار کی زبان شیطان سے محفوظ اممار کہہ رہا ہے کہ جنگ جمن لڑنے والے علی کے خلاف نہیں اللہ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں ٹائم کیا منطق جی ان حدیث ہے کتے انہوں بھول جاؤ بنو امیہ کے پال تو کتے کتوں حلی حدیث کو بھول جاؤ اس حدیث کو دیکھو جو ہماری بن یاسر کی حدیث ہے مجھے بتائیں یہ بھاری ہے یا وہ بھاری ہے کسی کے اوپر کتے کا بھوکنا یہ بڑا مسئلہ ہے یا اس کی اس ایکٹیویٹی کو اللہ کے خلاف لڑنا قرار دیا جائے یہ بڑی ایکٹیویٹی ہے بتائیں تو ہمارا مقدمہ وہاں پہ موجود ہے پھر بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں عائشہ کا ساتھ دوں علی کے خلاف لیکن مجھے وہ ایک حدیث یاد آگی میں نے حضور سے کچھ سنا تھا وہ قوم کبھی فلانی پاسکتی جو اپنی حکمرانی کسی عورت کے سپرد کر دے تو میں عائشہ کی حمایت سے رکھ گیا اب دازہ کرو اور وہ حدیث کافرانی حدیث اما عائشہ ہوتے لائی تو اسی کہیں دو نا کافرانی آیتہ نہیں لگ سکتی ہیں کسرہ کے لوگوں نے آتش پرست ایک عورت کو اپنا حکمران بنایا اور حضور نے فرمایا اس پہ ورڈک دی کہ یہ قوم ہدایت نہیں پاسکتی کامیاب نہیں ہو سکتی جنہوں نے عورت کے سپرد حکمرانی کر دی اور اسی عورت کو پھر خادسیہ کے اندر شکست دی تھی نا روستم پلوان اس کی طرف سے آئیتہ عربی چیف بن کے حضرت عمر کے دور میں سعید ابن عبی وخاص نے اس وقت وہ عورت حکمران تھی بس آخری وقت میں وہ لے آئے تھے ایک بچے کو اٹھا کے تو آپ دیکھیں یہ عدیث کافروں کے بارے میں تھی یہ ابھی اللہ نے میرے دماغ میں ڈالیا آٹھ سے پہلے کبھی میرے دماغ میں نہیں آیا کافروں والی عدیث اممہ عائشہ کے اوپر لگا دی ایک صحابی نے کہ مجھے تو اس حدیث نے بڑا نفع پوچھایا جنگ جمل کے دنوں میں حدیث کے الفاظ ہیں جنگ جمل کے دنوں میں مجھے حضور کی ایک حدیث سے بڑا نفع ہوا جو میں نے حضور سے خود سنی تھی کہ جو قوم اپنی حکمرانی کسی عورت کے سبورت کر دے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی تو میں عائشہ کی حمایت سے رو گیا تو صحابی کو کسی نے نہیں پوچھا کہ عائشہ تو مسلمان ہے دنیا اور آخرت میں نبی کی بینی ہے ہماری ماں ہے آپ کافروں والی عدیث کافرہ عورت والی عدیث امت کی بہترین عورت پر لگا رہے ہو ہائے 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 اوہ بریلویوں دے عمدی والی عدیثوں کیامت تک پٹو اٹی بڑی دریل آجتا کسی نے تمہاں کی جنی آئی تو اسی کہند نے سنا کافرہ لیا ہے جنابیں مسلمانہ ہوتے ہوتے کافرہوں نے بارے چاہے لو ہاں اوہ دفاع کرو آگے ناسبیہ نے بھی پھکی نے بریلویہ نے بھی پھکی ہوتا سوہ کافرہ لیے گلہ موسلمانہ تے لگتی ہیں کہ نہیں جسے فٹ اسے گفٹ کیٹیوڈی پکیے گی آج عامد ہوئی جے یہ کم مہرم آلہ دین ہوئی جے ہاں کیٹیوڈی عامد ہے آمدہ کوئی کیناڈی کافرہ لیا ہے مسلمانہ تے نہیں لاسکتے اور ان کو کھول بخاری اور پمفلٹ کھول حضرت آئیشہ ہوتے وہ کافرہ عورت علی ایڈی دی سی جیٹی حضور نے اس نے بڑھ دیکھ دیتی سی انہوں نے فٹ کر کے ریزلٹ کٹے آئے انہوں نے کہا بھی حضور نے کیسی عورت رونی کو پران پرانا تے عورت پاہ میں اوے تپاہ میں اے ہوئی کیسی وڈی پھکی ہے دسوڑی ایکسپریل بھی ہو شادی آیا ڈکار اٹی وڈی پھکی آج تا کسی نے دیتی ہے جی یہ ان کے لیے انشاءاللہ تعالی ویسے تو میں نے اور بھی ان کو پھکییں دیئے ہیں کہ یہ ہر اپنے مخالف کو کہتے ہیں باعدہ ذالی کا زنین کہتے ہیں نا ایک اس آخر ریزول ہے اے آوٹ آف ویڈ لاغ پیدا ہوئے ہے اے ولد الارام ہے اچھا اگر وہ ان کے فرقے میں واپس آج ہے آج کے ریزول بھی ہو جاتا ہے ہاں الالی بھی ہو جانتا ہے پہلے ہم یہ پوچھتے ہیں الالی کو الالی کرنے کا مدنی طریقہ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے اور الالی کو الالی کرنے کا مدنی طریقہ دوسری بات یہ مجھے بتائیں ولید ابن مغیرہ تو کافر تھا خالد ابن ولید کا باپ یہ تو اس کے بارے میں ہوا تھا ناظر آپ کافروں والی آئیتیں مسلمان گستاخوں کے اوپر کیوں لگاتے ہیں تو یہ کیا کہیں گے کہ چونکہ گستاخی میں دونوں کامن ہیں ہم فٹ کریں گے تو جناب شرک میں چاہے بتوں کے بارے میں ہو چاہے مرے ہوئے بابوں کے بارے میں جو اپنی زندگی میں اپنا پشام نہیں روک سکتے تھے ان کو اگر تم مشکل کشامانو گے ہم وہ ساری عیاد ادھر بھی فٹ کریں گے میں نے تو عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کے بارے میں آیت بیش کر دیئے سورة المائدہ کی سیمیٹی ٹو قیامتہ کے لئے پھکی دے دیئے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے تم ایسوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے اب مجھے بتاؤ عیسیٰ اور ان کی ماں کیا بھت تھے کون سا بابا ہے جس کا مرتبہ سیدہ مریم سے پڑھ کر ہو کون سا تمہارا بابا ہے جس کا مرتبہ عیسیٰ ابن مریم سے پڑھ کر ہو اولو لظم پہ غمبر اللہ نے فرمایا ان دونوں کو اگریشنس ان کی عبادت کر رہے ہوں جو کہ نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے اچھا یہ باگ دیتے ہیں وہ کہتے تھے اوہ جی ہم بابوں کی عبادت تو نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں رکو ذرا سبر کرو آگے چل آگے لکھے تیرے نفع نقصان کے مالک نہیں عیسیٰ اور ان کی ماں آیا نا دار دھلے چھڑ دے بابتنوں اگر عیسیٰ اور ان کی ماں نفع نقصان کے نہیں ہے تو تو آٹے بابے تے شاہی کوئی نہیں عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرہ بابا تے شاہی کوئی نہیں ہاں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیری رابعہ بس رہی تے شاہی کوئی نہیں یہ تو انہوں میں ایسا جدہ ہے ہر شائع فٹ کرو علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں برو مئیہ تے شائع کوئی نہیں حدیق ہے بڑا ہی ہوں ہر شائع فٹ دو دیجئے ایک قیامت تک لکھ دے جاؤ ایک کمپیرزن ہے ایک ایپی مدد ہے اللہ دی احمد اندازن ہے کہ اے جی اے جی کافران نے بارے اٹھو رو گے تو اٹھے دلائل سارے مک گئے ہم نے میں نے دعا صرف اللہ ہی سے پنفلٹ میں آیتیں ہی وہ لکھی ہیں جو نبیوں کے بارے میں بتوں کے بارے میں ہے ہی نہیں تاکہ اگر ٹورو لیکن آج میں نے ثابت کر دیا اس حدیث سے بھی جنگ جمل والی اور قرآن کی آیات سے بھی کہ خود یہ سب کچھ کرتے ہیں ان سے پوچھیں آپ ہار ملاد کے جلسے میں سناتے ہیں اُلْ اِن کن تُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ بتاؤ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے صحابہ کو تو نہیں کہا گیا یہ یعودیوں کو کہا گیا تھا وہ کہتے تھے ہم اللہ کے لات لیں ہیں اللہ نے فرمایا کہ قُلْ اِن عبین سے فرماؤ اِن کن تُم تُحِبُّونَ اللَّهَ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فَتَّبِعُونِي پھر میری اتباہ تمہیں کرنی ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم پیغمبر کو نکال کے کہو کہ ہم بنی اسرائیل ہیں چوزن پیپل آف لارڈ ہیں جب تک میری پیروینی کرو گے پھر اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اللہ تم سے محبت کرے گا یہ آیت تو ان یہودیوں کے بارے میں تھی جو نبی الاسلام کو بیچ سے نکال کے توحید شیطانی توحید لے کے چل رہے تھے تو تم ملاد کے جنسوں میں اپنے لوگوں کو داڑییں رکھوانے کے لیے نمازیں پڑھنے کے لیے مفتی اکمن صاحب بھی یہ آیات پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر تم نبی سے محبت کرتے ہو تو پھر ان کی اتباہ کرنی ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں نبی کی اتباہ کرنی ہے تو یہ آیت تو یہودیوں کے بارے میں وہاں تو کوئی نہیں کہتا کہ یہودیوں کے بارے میں آیت کو سیلا رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار اللہ سے محبت کا دعویٰ اگر یہودی کرے گا اسے بھی رسول اللہ کی بارے بھی کرنی ہے مسلمان کرے گا تو اسے بھی کرنی ہے سر یہی تو ہم کہتے ہیں جسے فیٹ تو اسے کین